جنگل میں گھومتے ہوئے مجھے بہت پیاس اور بھوک لگ رہی تھی میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ دھونڈ رہا تھا جب میں ایک باگ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک گچھا ایک بیل سے لٹک رہا ہے وہ اتنے رسیلی اور مزیدار لگ رہے تھے کہ میں نے انہیں اپنا لنچ بنانے کا فیصلہ کیا میں بیل کے قریب پہنچا اور اپنے مم سے انگور تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے لیے بہت انچے تھے میں نے تھوڑا سا بیک اپ لیا اور جتنی انچی چھلانگ لگا سکتا تھا لیکن میں پھر بھی ان سے محروم رہا میں نے بار بار کوشش کی چھلانگ لگانے اور کھینچنے کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انگور میری دسترس سے بلکل باہر تھے میں نے ناکام ہونے پر اپنے اب پر مایوسی اور غصہ محسوس کیا میں سوچنے لگا کہ شاید انگور اس کے قابل نہیں تھے شاید وہ کھٹے اور کڑوے تھے اور صرف مجھے بیمار کریں گے میں نے انہیں اکیلا چھوڑ کر کھانے کے لیے کچھ اور تلاش کرنے کا فیصلہ کیا میں انگور کی بیل سے دور چلا گیا یہ بہانہ کر کے کہ مجھے اب انگور کی پرواہ نہیں میں نے اپنے اب سے کہا وہ ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ وہ ویسے بھی کھٹے ہیں مجھے کسی کھٹے انگور کی ضرورت نہیں ہے لیکن گہرائی میں میں جانتا تھا کہ میں خود سے جھوٹ بول رہا تھا میں واقعی میں وہ انگور چاہتا تھا لیکن میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ میں انہیں حاصل نہیں کر سکا میں نے اس دن ایک سبق سیکھا اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کے بجائے جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے حقیر سمجھنا آسان ہے موسیقی موسیقی